اللہ الذی هدانا الی سراط الحکمت والغدا و اشرفنا و اکرمنا بنبیه المصطفی اللذی باعث النبیین و جعل نبينا خاتم الانبیاء والصلاة والسلام على محمد خیر الورا والا آلہ التقا و النقا و اصحابه قلل کرم والصدق والصفاء کثیراً کثیراً لا یوم اللقاب اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً اللہ المودت فی القربہ قال فی مقام آخر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْبِيرًا درود و سلام کا آوازیں بلند پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ اصحابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور اکبل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب حد صدیان حسین کی ہے زمانہ بولو بولو میرے رسول آدم سیدی اربوجم اللہ اکبر فخر بنی آدم حادی صب الخیر رسول مولا اے کل امام الانبیاء تاجدار خط نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار این ایمان ہے میرے پاس تم عید کے لیے بھکت نہیں ہے چونکہ آج کے این شبان ہے اور میرے سرکار کے چمنستان میں تصور کریں آج جشن ہے اور بہتار ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالی نے ایک لفظ کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے جو کہا ہے سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے یہ لفظ آپ نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نبی کے غم میں ہم totaفہ ہم とصور حرم آئے یہ میرے نبی کے غم کا دن ہے یہ میرے سرکار کے اوپر ازیت کا دن ہے میرے آقا کی رنجیدھی کا دن ہے اور جس دن علی دنیا میں آئیں زہرہ دنیا میں آئیں حسن دنیا میں آئیں حسین دنیا میں آئیں یہ دن حضور کے لیے راہا کا دن ہے ہمبسہ کا دن ہے سرور کا دن ہے خوشی کا دن ہے اس لیے جو محبت کا رول اور قانون ہے اس کے مطابق کامل مومن وہ جو نبی کی خوشی میں خوش نبی کے غم نے غم زدہ اس لیے دس محرم کو ہر شخص جب تصفر کربلا والوں کا کرتا ہے تو اس پر غموں کا بہار ٹوٹ پڑتا ہے میرے سیدی علی حضرت فاظر مریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی کیا جسے کربلا کا غم نہ ہو اور جسے غم نہ ہو اسے یہ بے فکر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے یہ غم ہونا چاہیے کہ میری تو محبت کامل نہیں ہے اور جس کی محبت کامل نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے مطلب یہ نبی کے غم میں غم زدہ نبی کی خوشی میں خوش بھلا خود بتاؤ جب میرے سرکار کو پتا چلا کہ میری بیٹی زہرہ کے آنگم میں آج میرا شہزادہ اصغر سبت اصغر آیا ہے سرکار کا کلیجہ تھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا ہے تو پھر محبت سے آواز آئے ہاں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اکبر تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیان حسین کی ہے کون حسین آیتِ تطہیر جن کی شان میں اتری ان پانچ میں سے پانچوں میں حسین آیتِ مبدت جن کی شان میں اتری ان پانچ میں سے پانچوں میں حسین مبالے کے دینے دینے ہیں میرے رب قدیر نے شہودیوں عیسائیوں کے بڑوں کے سامنے عیسائیوں کے بڑوں کے سامنے جنہیں گے میرے نبیر میرے رب نے چنا ان پانچ میں سے پانچ میں حسین اب ناکم اب ناکم کی تفسیر حسین تطہیر کی جھلک حسین مبدت کا ممبا حسین کون حسین جو کوسر کی بھی تفسیر ہے مہربانی 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 جو کوسر کی بھی تفسیر ہے ودعا و Everyone Sa陸аж سجاع کی بھی تفسیر ہے شاید کسی کو پریشانی اور ایک پریشانی نہیں ہے کیا کہتی ہم تو کچھ اور سنتے رہے سنو وقت دعا واللہ لہذا سجا کی بڑی بڑی تفسیریں ہوئی ہیں ایک تو عام سامنے تو ظاہری مانت ہوئی ہے کہ مجھے چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم جب کچھا جائے شاید عزیز فرماتے ہیں دین تو روز آتے ہیں رات بھی روز آتی ہے یہ کوئی اتنی خاص بات تو نہیں ہے جس کی قرآن میں قسم اٹھائی جائے بتا چلا یہ ات دعا اور ان لیل یہ کوئی خاص دعا ہے خاص لیل ہے یہ دعا کونسی اور یہ لیل کونسی یہ چاشت کونسی یہ صبح کونسی اور یہ رات کونسی فرمایا صبح ملاد والی رات میں رات والی فرمایا نا 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 اس سے ایک اور بھی مطلب ہے یہاں لازم مرات لیا گیا ہے صبح ہو یہ استحارہ روشنی کا رات استحارہ اندھیرے کا سیاہی کا فرمایا بدوہا تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم واللائل مجھے تیری رات کی طرح سیاہ سلفوں کی قسم کئی تفسیریں تم نے سنی پراج اجلا چنلہ سنو کئی بزرگوں نے فرما بدوہا محبوب مجھے حاشمی جوانوں کی قسم واللائل مجھے بنو حاشم کی پردادار خواتین کی قسم لہذا 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 بدوہا واللائل ادا سجا کی تفسیر میں حسین الکاؤسر کی تفسیر میں حسین ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ یہ بات ہے ماشاءاللہ 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 کون حسین بڑی عام بات کون حسین کہ جس کی سہار اس وقت بیان کی گئی اور جس کی مبتب اور محب اس وقت شاری وقت پر فرض کی گئی کہ ابھی یہ پانچ سال کے بھی نہیں ہوئے تھے نیرمانی بھرمانی بھرمانی اس چیز کو درہ سمجھیں جو میں کہلے لگا ہوں یہ جو آج ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم شکلیں دیکھ کے داڑیاں ناڑ کے پگڑیاں دیکھ کے نمازیں روٹے اور مسلح دیکھ کے ہم عزت کریں گے سیدوں کی اور جس کا عمل کم ہوگا ہم اس کی عزت بھی کم کریں گے اور جس کا عمل تگڑا ہوگا ہم اس کی عزت بھی زیادہ کریں گے ارے سن ذرا ایک منٹ رکھ 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 اس میں سادات کی کیا امتیاز ہے یہ تو سارے ہی نیپوں کا عدم کرتے جنہیں بھئی وہ تو محلے کا مولوی صاحب بھی اگر نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے ان کی بھی عزت ہوگی شہر کا حاجی نمازی کوئی بھی ہے اس کی عزت ہوگی خصوصیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کی میرے سیدی آنہ عدرت فاضلہ بریل بھی فرماتے ہیں سید پامے نیک ہوئے سید پامے بد ہوئے اوہ دی عزت لازم ہے کیوں کہ اوہ دی عزت ہوتے عمل میں کتی جاتی اوہ دا خون میں کتی جاتی ہے آپ جو بات میں عز کرنے لگا ہوں اس کو سمجھئے میرے رسول میرے سیدی توجہ سے میرے آقائے نامدار مدنی تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تطہیر کی آیت اتری جب مبالے کی آیت میں جب مبالے کی آیت میں حسین اور حسن شامل ہوئے اور جس وقت جس وقت مبزدت والی آیت میں یہ شامل ہوئے گرامی المرتبت حاضرین ان میں سے کسی کی عمر تین سال چار سال اگلے سال دوسری آیت پان سال چھ سال اچھا نہ داری نہ پگڑی نہ نماز نہ مسلح نہ جہاد کچھ بھی نہیں اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے الحسنوں والحسینوں سیدہ شبابی عدل جنہ ہر بندہ ایک دل پہو بابا جی کہتے تھے نا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دا سچ دا دل دے رکھو تے سچ سچ منوں کے دا جواب تا وہ یہ جو میرا بھی حسنوں حسین کو جنتیوں کا سردار بنا رہا تھا تو ان کی داڑیوں پہ نظر تھی ان کی پگڑیوں ان کی نمازوں پہ نظر تھی یا اپنی نسبت اور اس نے پیار ہوتی وہ حبہ بندہ اس لیے یاد رکھئے ہم جو آلِ بیت اور صحابہ سے پیار کرتے ہیں یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں جس جس کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہے وہ کمال والا ہے یا میرا بھائی بڑے زور لگا 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 کے لعرہ لگا رہا تھا حال صاحب یہ نبی جنتی جنتی آپ تو بہت اوپر چلے گئے ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں آپ نے کہا ہر ساتھ یہ نبی جنتی میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی جنتی ہے کسی کی چلت جو انکار کر سکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں صدقے ہے کسی کی چلت چلت میں اس پہ بیس سے زیادہ صحیح حدیثیں آپ کو سنا سکتا میرے نبی نے فرمایا من قال اللہ علیہ اللہ حد دخل اللہ وہ جو کلمہ پھڑ گیا وہ جنت میں جائے گا وہ حدیثیں ہیں آپ کے سامنے کہ صافی رسول حضرت 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 نے عرض کی میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لئے انسرک انسرک و انزرنا تیسری بات پھر وہ انسرک و انزرنا خضور پھرکو فرمایا ابو رہرہ دین لکھ حلود ہو جا وہے پانی ہوئیں گے جو وہے پر ہوئے میرے کلمے والا جانوں نے جنت ہے جنت ہے اور بھائی صاحبی تو بڑا رتبہ امت کا امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے سب سے بڑی میں کی اکتدار مصطفیٰ کی ہے اور میرا جملہ سنو جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رائی کے دانے کے قرون میں اس سے بھی میرے حضور کے صحابہ کا پرز ہوا وہ ٹھوکرے کھائے گا وہ جہون میں لڑکے گا وہ لفتی ہے وہ مردود ہے وہ امت کے لئے انصاف کرو اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار مصطفیٰ کر لیا اس کا اتنا بڑا رتوہ ہے تو جنہیں میرا نبی کندو پہ اٹھاؤ جنہیں میرا نبی اپنی جان کے در ہو جنہیں میرا نبی اپنی شان کے در ہو جنہیں میرا نبی اپنی عصد کے در ہو جنہیں میرا نبی اگلا جملہ بول رہا ہوں آسم ہو جائے گا دلیل دوں گا جنہیں میرا نبی میں کے در ہو اللہ بھی خوبی تمیت پر نے جانتا مہربانی کرو میں مہر اللہ کا شکر ہے شکر ہے شکر ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ دلت توجہ سے سنیے گا جو بات میں کرنے لگا ہوں میں نے بات کہی ہے کہ جسے نبی کہے میں ہی گو جاؤ اچھا پہلے درہ میں ایک بات درست کروں کیا میرے نبی نے بولا لی کو اپنی جان نہیں کہا اچھا نبی بگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ نبی تو کہے تم اپنی جانیں بلاو میں اپنی جانیں بلاتا ہوں اجماعہ آل سنت ہے اس مسئلے پر یا میں نے آپ سے کہا ہلی خبائی بچوں پچائے انہوں نے پھر وہ اپنی حرکتوں شروع کرتے ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس لیے جو بات کہی جائے اس کو سنا تو رو بچوں کو پیشے کہیں میرمانی کا یہ دو چار جو پانچ بچے ہیں ہم اشان کے لئے آئندہ بھی ساتھ رکھیں صدیب کے ساتھ اس بات پر اجماعہ آل سنت ہے کہ جب جب وہ پہنے کا چیلنج ہوا اللہ کی نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کروایا حبیب تو اے تو اے تو ان نجران کے اس ہیوں سے کہہ دے آؤ 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 تم اپنے بیٹے بولاؤ میں بھی بیٹے بولاؤں تم اپنی عورتیں بولاؤں میں بھی عورتیں بولاتا ہوں تم بھی اپنی جانیں لے آؤں میں بھی اپنی جانیں بولاتا ہوں پھر ہم مبالا کرتے ہیں اور چھوٹوں پر ہم اللہ کی لانت بیجتے ہیں اہل سنت کا اجماعہ امام ساغوی امام ابن کسیر امام راضی امام یالوسی بڑے بڑے علماء وہ حد سین فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے بیٹوں کی جگہ شہزاد بولائے حسن و حسین بولائے عورتوں کی جگہ خاتون جمت کو بلائے اور جانوں کی جگہ موضہ علی کو بلائے حق علی حق علی حق علی حق علی حق یاد رکھئے علی جان رسول ہے علی نبی کی جان ہے جدہ ایمان ہے وہ بولے تباکیہ در سبردستی نہیں اور کئی چیزیں عظم کار بیٹھی ہیں مخلوب دے دو چار اور عظم کار بیٹھی دے کہ یہ کر سکتے ہیں حسین لیکن اپنے دعات اٹھا کہ اعلان کرونا علی جانے رسول ہے اور پھر نسائی شریف کی عبیس ہے قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے جب خروج کیا تو میرے نبی نے پرما پینام میں جا جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو کہ ستاری سے باز آ جائے ورنہ میں اسے بیٹھوں گا جو ان کے بچوں کو یتین کر دے گا ان کی عورتوں کو بیوا کر دے گا ان کے ستھڑوں کے اوپر سال ہر ہر نہیں چھوڑے گا وہ ہوا کا نفسی اس کا رتبہ یہ ہے وہ میری جان ہے اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے کون ہے بزمِ اصحاب کئی صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یا می مطلب یہ حضور کا کون ہے ابو زرگفاری نے ادھر دیکھا صحابہ بیٹھے تھے ایک دوسرے فرمایا تم بھی نہیں ہوں تم بھی نہیں ہوں تم بھی نہیں ہوں انہوں نے کہا پھر بندہ کو انہیں جڑا نبی دی جانے فرمایا اوپ تا کوئی جڑا سرکار دنالین پاک پھین کر دے گا جدو انہیں موڑ کے تکیا اوٹھے اور کوئی نہیں سہرادہ شوہر حسن ایزدہ بابا محمد عربی دو میر تھی ہر سنی زبیر میں تھوڑا علی برگا زمانے کے کوئی پیر بکھا میں علی برگا اچھا سنو 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 سنی صحابہ وال میں سے یا ولیوں میں سے جس کی دیشان بیان کرتے ہیں اوٹھو جین کٹن مازکہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی جدو کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق نے صدیق نے صدیق نے اکبر صدیق اکبر نے عمر فاروق نے فاروق نے عثمان غنی نے کسم اٹھا کے کبھی تمہارے دور دور تک خیال بھی آئے کہ صرف ابو بکر صدیق نے اور صدیق کی کوئی لگی صرف حضرت عمر فاروق نے اور فاروق کی کوئی نکدی خیال آئے کیونکہ اسی کے سنو کیسے دن راستے آئے دور کیوں جانتے جدو اسی شانہ بیان کرتے ہیں اسی کہنے میری بگری بنا دو یا غو سے کبھی آگ کے سیند میں یہ خیال آئے اچھا سنو سنو شیئر کیا پڑتے ہیں میں جھٹ کدر تیرا کتھے جانتا یہ کس کو کہہ رہے ہیں عبدالقادر جیلانی تو کیا عبدالقادر جیلانی پاک کے دروار کے مغیر کوئی دروار نہیں ہے اگر ہم نہیں تم سے پوچھوں کدھر گئے حسن حسن کدھر گئے حسن کدھر گئے صحابہ کدھر گئے علی کدھر گئے نبی کدھر گئے آمنہ کلال تو یہ تم کیا کہتے ہو اور کے زیدہ دار تیسی کی جائیے تو آپ کو گئے یار مولوی جیلی کل کھوں کٹی جا رہے ہیں ساڑھے دے بہموں گمان بچی نہیں ہے اسی بھئی کسے نو کڑھنواز تے پھرنا اسی دے اپنی محبت اندر مبالغہ کرتے ہو شریف مبالغہ کرتے ہویا اسی یہ محبت اظہار کیتا ہے تو پھر سن لے میں سوال پچھنا جدو شانہ صحبت یا بیان کریے سجد کھپے زہن نہیں جانتا شانہ صحبت یا بیان کریے ادھر ادھر کھپے سجد نہیں جانتا تو جدو سنی علی علی کرے تو پھرتے رہتے وہ کیوں پھیندی یا بیان ایک لٹ ایک لٹ میں آپ سے سوال پوچھتوں نعرہ تاقی اے اچھیں بولو نعرہ تاقی نعرہ تاقی اے منو سوال تا جواب دو جی مولی صاحب کھڑے کو سپی کر پھڑھوئے دس سو صرف چاری حق نے آہا آہا سوال اللہ تجھے سارے حق نے باقیان دا ناکت ہے کیتا اسی کو توبہ توبہ ساڑے تے فہمو گمان میں کی نہیں سی کسی دوجیاں نو نہیں مندے تجھے اتھے دوجیاں دا بمانی نہیں تجھے دیا سیکھیں یہ کہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا میں نو علی ورگا زمانے تھے کوئی 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 علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی فیر بکا علی باج محمد دا کوئی فیر بکا میں نو علی باج محمد دا علی نبی کی جانے میرے نبی کی جگر کا جگڑا میں صدق ان کے مقدر پر جنہوں نے ایک لفہ یا دس لمحے یا دس دن حالت ایمان میں میرے نبی کی صحبت کا فیض محمد دا میں چلنگ سے سینہ 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 یہ اعلان کرتا ہوں سارے سارے غوث کو تب افضال کا اندر سب مینے جائیں اس کی سنیکی کا مقابلہ من کر سکتا ہے جس نے ایک نظر روح مصطفیٰ کے جلوے دیکھے تو جب یہ ایک یقین ہے تو پھر یہ بھی تو خود سوچو نہ کہاں وہ جنہوں نے شہر زیارت کی اور کہاں ہو کہ جو محمد عربی کے جگر کے دکڑے ہو گئے سباناللہ 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 اس لیے میں نے کئی جگہ جب میں کہتا ہوں میری گل سمنی نہیں جانی وہ کہتے نے ایک پریش سا کسی یقید ہو گیا کہ صحابی جزدی نہیں او پلیت یو پھدرو اے کن میرا عقید ہے میں سا لن چھا میں تفلیا نو جنتی منگا میں شہیدہ نو جنتی منگا اور میں سنیا نو جنتی منگا سباناللہ عقیدہ میرے کو تشریف کا حق مجھے مجھے مکے باق میں کروں تشریف کا حق اس لئے میں نے دو چار جگہ کہ دیا تو پتہ ہر اولا وہ بال مچ گئے میں یہی تو کہا ہین سارے جنتی پر برابر نہیں ہے کوئی جنت جامن گئے کوئی جامن والے مولا لہ کے پہجن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سے فیصلہ کرو دیکھ او بندوں بیچے اور صرف آوے گئے مثلا کسی آئے ہو میفل بیچے کوئی والے جنہیں آئے نہیں کہ کوئی والے جنہیں میفل سجائی ہے جنہیں جنہیں فرق کردہ ہو نہ ہوتے سارے میفل والے اور کچھ وہ جو سوئے ہوئے تھے خیال ہے ملے میں کیونکہ ذکر حسین کی میفل میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں یا پک مومن یا پک حلالی یہ میں ایسے نہیں کہتا امام جاپر صادق علیہ صلی اللہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت یا پک مومن کرے گا یا وہ کرے گا کہ جس کی رگوں میں خون حلال ہو جس کی ماں خصور وار ہو ہم سے پیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں اور یہ حدیث ہے میں میرے حدیث سنا رہے ہوں نبی پاک فرمان دی میری آل بیت تب بغزی نظر آ ہے سمجھ رہا وہ تین وچو ہے خودے مجھ ہے یا پکا منافق ہے یا حالت نا پاک دی پیدا آ رہے سمجھ رہے سمجھ سمجھ اللہ اپنے پیود ہی کوئی نہیں سبحان اللہ نبی کی حدیث ہے حال حدیث یہ حدیث پانچ مقامات پر ذکر فرمائی یہ حدیث حدیث شریف بیر سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے حیرت دی کر لیں جب اسی حدیث سنا یہ مولانی ساڑھے پچھے پہ جان سے ایک دی ہو ایک دی کنا کر کے ستیج جتے وہ پائی حدیث سنا ساڑھے وسط دلیل ساڑھی ماں شریف ذاتی ہے یہ ہمارے لئے دلیل ہے ہمارے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے اور امام چافر صادق کے قول کے مطابق یہ ہمارے لئے دلیل ہے ہماری مدرسے والی زندگی بڑی شریف بڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ہے کچھ ساکا کمال ہے کچھ ساڑے ہزاری خون دی سنو رکھ دے سہان اللہ سہان اللہ مولا اے حادری علماء حل سنر علماء حل سنر علماء حل سنر تو وہاں جی مام آلی مقام کی خوشی کا دن ہے یا مربنی مربنی کون حسین حسین تدہیر کی آیت میں داخل مبدت کی آیت میں داخل اور میں شاید اس سے پہلے یہاں پر ایک تغریب میں مطا چکا یہ وہ پانچوں تن پاں ہیں ہر میں اگلی گرد کریں گا پھر ہم دے اُٹھے گا پڑھے گا پڑھے گا پڑھو پر بول نہیں سکتے داردو ہور تے پھکویا ہور دارد یہ ہے کہ قریشی جمچے کی چوٹ پیشانہ میں اپنے آن چیتا ہے وہ حضم نہیں ہوتی اور میرے اوپر الزام کہ یہ صحابہ کا بیادت ہے میں لانت پانا فلیہ دے بیادت ہے تو میں انہوں صحابہ کا بیادت بڑھائی جا رہے ہیں و نانا نبی کی آل اور صحابہ کی آپس میں جانگ نہیں تھی صحابہ علی علی کرتے تھے علی ان کے پیچے نماز بڑھتے تھے اے جیڑے میرے عقیدے والے ہو ہاتھ چک کے اے ڈلی نہ مارو جی جی صحابہ آبا علی علی کرتے تھے ابو بکر علی علی کرتے تھے جب ان شاید ہوئے تھے دلیلہ نے امبان جے عثمان علی علی کرتے تھے عمر علی 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 کرتے تھے تعالیٰ زبیر صاحب شہیر ابو بہدہ عبداللہ بن مسعود آئے ہائے 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 اور مولا علی اور ان کے پیچے عظمان مب selfies کو کہتے تھے ہوا امام انا علی اللہ ایک منٹ کے بچلو میں صرف اپنی تو چھوڑوں دوسروں کی کتابوں سے بھی میرے پاس جو عالم ہمینہ سو سے زیادہ جگہ پر عظمان علی نے عظمان عبداللہ عمر کے لئے لفظ مولا امیر المؤمنین خواناللہ ہوئے والوں کو اٹھے اندرے جزبہ لنے خواناللہ جنہیں ساتھے ہمارے سے جس کا تعلق ہے میں اکثر ادا کرتا ہوں کہ محبت علی کے ہمارے سارے راستے ابو بکر صدیقی اویلی سے ہو کے بدل سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اے تنے کے سین علی علی کریے کہ تسیدہ رہا ہو تو جہاں تنے کے سین حضرت مولا علی جب میں یہ انسان کرتے رہوں اے تنے کے لئے کہ مو پس پورن تک جاؤں اے نیتے گالے نہیں ہے یہ منافقت نہیں کرنا نا میں منافقت ہوں نا مجھے منافقت بندیل چھے لگتے ہیں ایدہ ہمارا جو ہے وہ ٹھنکے کی چوٹ پہ کسی کا باپ پیا جائے نا وہ انیف کوئیشی سے اس کے عقیدے کو یہ رگڑا رگڑا لگانے کے لئے مجھے تیار نہیں کر سکتا ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل چینلوں پہ پیٹ کے بات کرتے ہیں میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں سبحان اللہ میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں میں نبی کے چچا علی کے بابا حسنین کے دادا زہرہ کے سسر سارے ایمانوں اچھا سارے سیدوں کے بابا جناب حضرت ابو طالب کو صحابیہ رسول شمچنا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا یہ عقیدہ ہے تو ہے انکے کی چوٹ پہ ہے میرا یہ عقیدہ انکے کی چوٹ پہ ہے اس لیے ہاں میں جو عدم والے ہیں میں ان کو گالیاں نہیں دیتا یہ بھی ذہن میں رکھے جو عدم والے ہیں میں ان کو کافل نہیں کرتا میں ان کو گالیاں نہیں دیتا کیونکہ یہ تحقیقی اختلافی مسئلہ ہے ہمارا رنجہ ادھر راضی ہوتا ہے اللہ کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں حیرت کی بات ہے حیرت کی بات ہے اکو اللہ ایک انگلی کا اشارہ کر کے سرکار کی ولادت کی خوشی منائے سوئیبہ لونی کو آزاد کرے اس کے لیے تو ہم نے ہر سو موار کو لنگر رکھا ہوئے نہیں یاد سمجھے کوئی نہیں مہربانی برمانی اس کے لیے تو ہم نے لنگر تیار کر ہوئے کہ ہر سو موار کو ایک سیکل 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 میں پوچھے جنابِ حدیث کے نئے بیان کی تھی مبارک ہوئے کل میں پڑھ پڑھ کے دنیا تو جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شاید کل کوئی کہجی اتیسوں کا ذرا میہار بتانے میہار بتانے سے پہلے انفیوں انفیوں کا اصول لے کے آؤ انفیوں کا اصول کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنا ضعیف قول بھی کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا کفر ثابت کرنا ہو دلیل قدی چاہیے کسی کا ایمان ثابت کرنا ہو ضعیف قول بھی کافی ہے کیونکہ ایمان صاحب نے فرمایا اگر کسی کے بارے میں سو دلیلیں کفر کیوں ایک کمزور دلیل ایمان کیوں اسے کافر نہ کہو اسے مومن کہو میں پوچھتا ہوں یہ قانون اوروں کے لئے ہیں ابو طالب کے لئے یہ قانون تو بھول گیا سبحان اللہ میں پھر کہتا ہوں ادم کا عقیدہ رکھنے والوں کوئی تعلیوں کا قائل نہیں میں ان کو پُرا بھلا کہنے کا قائل نہیں لیکن اپنی تاقیق عرض کر رہا ہوں پھر ادھر سے ادھر سے آواز آتی ہے اوہ نہیں نہیں حضور ابو طالب سے پیار کرتے تھے پر یہ پیار جو ہے نا وہ اس طرح تھا جیسے ویسے چاچے فتیجے کو ہوتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ دلی ہے کیونکہ قرآن کی سورہ مجابلہ کی آخری آیت کے لئے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کافر سے دوستی نہیں کر سکتے چاہے ان کا سگا باپ ہو چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے ان کا بھائی ہو چاہے قریبی رشتیدار ہو اور قرآن تو میرے اور تیرے لئے کہتا ہے کہ اگر تُو سچا مومن ہے تیرا پیو بھی کافر ہوئے اوہ دینال یاریاں تے دوستیاں نہیں رکھ سکتا اوہ دینال پیار نہیں کر سکتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں مومن کے کہتا ہے ہمارے لئے کہتا ہے یا تاجد و قوم ہوئیں یوم لونہ باللہ بل یوم الاخر مومنین کے لئے تم انہیں صالح پر سائم پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ قافروں سے دوستی کرتے پھریں چاہے ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو آم مومن پیار نہ لیے محفت نہیں کر سکتا اگر کافر ہوئے بن نبی چاہ جنال پیار کیوں نہیں کر سکتا ہے کہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا ربیوں کا تاجدار ہے میری دلیل اب ذہن میں رکھنا ایک دن میں نے بات کر دی کہ ایک پڑڑے پہ ساری زمینیں ایک پڑڑے پہ سات آسمان اسی پڑڑے پہ لو اسی پڑڑے پہ قلم اسی پڑڑے پہ سوالات اسی پڑڑے پہ کولکائنا کے ولی اسی پڑڑے پہ سب فرشتے اسی پڑڑے پہ لعبا اسی پڑڑے پہ عرش و کرسیوں اور دوسرے پڑڑے پہ سرف پڑڑا 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 بھاری ہو جائے گا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ لو جی لو اے تک پانچ جتانوں نے نبویاں تو ہی ہوتے لے گیا میں کیا شرم کر پانچ جتانوں میں پہلا نام محمد ہے سبان اللہ سبان اللہ اے باقی چار نامی لانا اے جڑا کر جائی نائے امام قسطلانی فرماندے میں سارا جادے ایک پاسے رب نا محمد ایک پاسے دے پڑڑا زارا دے بابا والا پڑی ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا جی جی بسم اللہ لبیوں کا تاجدار ہے نانا ایک پھل تھی جہان میں حکومت یزید کی ایک پھل تھی جہان میں حکومت یزید کی اپ اور دوسری پہ ایفیلنٹ اپ لینکس ہے ستیاں حسین کی ہے خوان اللہ خوان اللہ ٹینی ویلین کے اوپر ایک دفعہ ہمارا دی بیٹھ ہو گئی ہماری بحث ہو گئی ایک بندہ آیا یزید کا وکیل بن کے تھوڑی دیر گزری تو اللہ کا شکر میں گوچھ تھوڑا تھوڑا یہ مناظرے کا فن بھی آتا ہے میں نے یہ بیٹھے بیٹھے اسے کہا اور چھپکا یزید دیا بچیا بھولا شعوری میں غصے میں آ کر اس نے والد اوپر کر لیے اے تو کیکے اے تو کیکے میں چھپتے انکر پیا دن کھولے انکر پیا ہس پیا اے انکر ہس پڑا میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ اور زیادہ غصے میں ہو گیا میں نے کہا دو منٹ پہلے تو تم کہہ رہا تھا یزید جنتی ہے جنتی دا پتران میں جتنو مسلا کی ہے اے کتے اس کتے تو ہی پاتتر خنزیر تو ہی پاتتر اسی یزید لزید لزگے میں پیار کر سکتے ہیں کہ جدنہ لینہ میں کالی ہے اے جدنہ کالی بن گیا ہے اللہ اے تو میں نے حسین دا پترنا کیونکہ حسین دا پترنا اے بڑی سادت بندیدی گلے کیونکہ حسین دا پتران ہوئے ساری امت سید کہنی ہے ساری امت سردار کہنی ہے میرے اعلیٰ حضرت فات بریلوی فتا و رزویہ میں لکھتے ہیں کہ سید علی ساری اولاد نہیں ہے بلکہ سید مولانی کی وہ اولادیں جو زہرہ پاک سے ہے جو حسنین قریمین کی اولادیں وہ کیا ہیں بولو وہ سیدے پتا چلا حسین کی اولاد ہونا یہ تو پرش حرف کی بات ہے میں نے کہا بھئے ہم تو اس پہ بھی زازی ہیں دوسرانوں کہے دے حسین دیا پتیا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ایک منٹے سبان اللہ ایک منٹے ایک منٹے ایک منٹے تو آٹے چو اوہ بندہ جنہوں نے کما اوہ سرکار حسین پاک کی گلی دیا سگا سگا کیوں میں نے کبھی مولوئی کی کیونکہ ہم پتہ کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ سگے درگاہ میران شو چو خائی قربے رہ پانی سگے درگاہ میران شو چو خائی قربے رہ پانی کہ پرشے راں شرف دارد سگے درگاہ جیدانی سبان اللہ سبان اللہ آرہے گوسی آنس آرہے گوسی آنس اگر بندے دے پتر وڑم دے گوس پاک کی کسی دی سمجھ ویچے نہیں آتے سبان اللہ سبان اللہ گوس پاک تائنات میں چلاتے ہیں راتہ میں چو رات ہے کہ جیڑا مخلوب دی سمجھ ویچے نہیں آنڈا امام شتنوفی یہی تو لکھ لکھ کے کہے ملالی کاری نے یہی تو لکھا شام پلک مطلب سے دیلوی نے یہی تو لکھا کہ کون ہے اب تو قادر چیلانی اللہ کے رازوں میں سے اوہ جیہاں بولو اللہ کے رازوں میں سے اوہ ردل قادر چیلانی کون ہے میرے آلہ حضرت فاضر پر علمی فتح و آفریقہ میں لکھتے ہیں کسے سوال کیسا جناب گوس پاک دناوے کیاں گوٹے چملے یہ تفیر فرمایت جائز ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ گوس پاک کا نام آجائے بتائیے بتائیے انگوٹے چوبنا جائز ہے تکچھے گیا امام صاحب تلیل بھی دو انہی بٹی کا لہ رہی ہے کہ دل دے ہاتھ رکھ کے نائنوں ذرا مہربانی کر کے ہو لی اور لی ان جو پین رہے چھے میں اپنے مرشد تاویز درمانی دا کوٹ پین دے میرا جملہ سننا امام احمد عزا خان فاضر پہلوی آپ نے فرمایا تلیل ہوئی ہے کہ جڑی نبی دے نا دے موٹھے چمندی دلیل اوئی ابدال قادر جلانی دے نا دے چمندی دلیل اونوووینا موشتنڈا توسکرے توبہ توبہ ابدال قادر جلانی نبی ہوگے پر امام کا پول پولوں کا امام ہوتا ہے امام کی بات باتوں کا امام ہوتے کسی نے بڑی بات گئی تھی کہ پیغمبر کی بات باتوں کا پیغمبر ہوتی ہے اور اس سے آگے آؤ تو امام کی بات باتوں کا امام ہوتی ہے تو امام احمد رضا فاطب علی نے دلیل جو دینا وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے عدب کے باپ میں جو حکم قول کا ہوتا ہے سبحان اللہ نہیں سمجھا سبحان اللہ عدب کے چپتر میں جو حکم قول کا وہی حکم جوز کا جیسے پورے قرآن کا اتنا ہی جتنا ایک سبارے کا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی دلیل سے عبدالقادر جیلانی کا نام چوننا چائز ہے کہ جیرہ کشنا پاڑ 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 پتر دیئے شان ہے شان ہے ذرہ در دے ہاتھ رکھے سچ سچ دسو انہاں دی تادی جیری نبی دے چگر دک تکڑا ہے ظاہرہ پاڑ دیکھنی میں دیکھنی میں دیکھنی میں دیکھنی میں دیکھنی میں دیکھنی ہے حضرت ایک بندہ ہے کہ جس نے ادھر جس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی حوالے سے ایک احسام بندہ ہے ایک احسام مولی ہے جس نے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ان میں نقص نکالنے کی کوشش کی ہے اللہ حضرت نے فرمایا عیدِ قمران ان کے شام کوئی نہیں تجیر عبدالقادر جیلانی جنہ واسطے آیت نہیں آئی سبحان اللہ عبدالقادر جیلانی اس بات کے لیے جو نقص نکالے عیب نکالے اوہ بھمراہے تجیر عواص نے تصغیر دی آیت آئیے جڑاؤنہ میں چوہین کٹے جڑاؤنہ میں چوہین کٹے آہ 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 خود دسو یاد جنہ دے بارے قرآن دی تطہیر دی آیت تھا یہ انہوں میں چوہین کٹے اوہ سنی کے میں رہ سکتے اوہ کمالا سدیاں حسین کی ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب اب سدیاں حسین کی زمانہ سدیاں حسین کی زمانہ نا 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 ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب زمانہ حسین کا حضرت اقراب نامر فرمانی اللہ بون حسین جو سیدہ زہرہ کی قود میں اللہ کا توفہ نبی کے لیے بند کے آئے یا جلدی جلدی بڑا میرے نبی رحمت سیدے کونین کی بیٹی دنیا میں چھوائے تھے ایک ہی عورت جس کی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین کی بلادت بھی زور کے باقر کے باقر آئے آئے اثر کی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہے امام حسین کی بلادت بھی ویری نیکسٹ آگلی آنے والی متصل نماز ادا فرمائی تک کسے نے ہینے کر کے میرے سرکار کے عرض کیتا عرض کرنوالی ساتھ یہ ہے یا رسول اللہ اے زارہ باقرے نماز چھٹی گئی اے وقت تے لگتار پڑی جا رہے ہیں تک کسرکار فرمائی تو اٹیور کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ ہورا فاتمہ تو ہورا آدمیہ اوہ ویسے ہونا جنت میں چھو دیا نے پر رب نے اوہ ہور آدمیہ میں چھو پیدا کیتی ہے اوہ میری پیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ پیئے میری دیکھئے نا بیٹھئے تو نبی کی چاہ رہے ہیں پھر ہورا ہے کہ کیوں مارے نا پندہ چھو تیلا کے سیر سے اے کوئی دلی ہے اسے انہوں خاصا کہنے خاصا تو شیخو جو دفی والا تو یہ دفی غیری خاصا ہوں بھائی اووے لڑا اکوے چوہر بیٹھے بیٹھے لگے بیٹھے لگے بیٹھے لگے بیٹھے لگے بیٹھے لگے بیٹھے لگے سارے لگے بیٹھے لگے درب دسو ہم انوچیں بول کے کہ سرکار نو سب تو زیادہ پیار کہتے ہیں سبحان اللہ سابی میرے نبی کے سارے سابی میرے نبی کے سارے جو افضل پور ہیں ابو بکر شدیق سبحان اللہ سبحان اللہ فضائل کو عقل کے تقوصلے اور عقل کے تراغل پہ مت بولو اگر یوں عقل کے تقوصلے شروع کیے تو کسی کی فضیلت فضیلت ہی نہیں رہی میرے نبی کی بیٹی کا خاصہ ہے ہزارہ پاک اگر یوں الزام آتھ لگانا ہے تو خدا کی قسم یہ الزام نبی پاک پر جائے گا کیوں نہ دیا باقی بھی تین بیٹی ہیں سن تین دوسری تین دوسری تھی اور چوتھی یہ تو باقی تینہ نمونہ نے جنتی خواہ تین اثر دار کیوں نہیں بڑھایا یہ تو راجتوں کا تقویت دینے والی بات ہے کہ یہ تو وہ دلیل لیتے ہیں یہ اگر باقی نہیں تھی یہ سن سرکار دیا تی پھر مبالے والے نے کہتے سن مبدت دی آئیت پھر تھی سن وہ تطہیر دی آئیت تکری دے کہتے سن اے ایت دلیل لو دران دیئے اور اے نہیں پتہ کہ ساڑے بھی لکھ کے چلے گئے ہیں کہ اے جب آئیتوں کریاں تھی سرکار دیا تنوں بیٹیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں سن جب وہ ہیں ہی نہیں دنیا میں مبالے پہ کیسے جائیں مبدت میں مور ان کو کیسے کمار کریں یا ان کو تطہیر کی چالر کے نیچے کیسے لائیں یہ کمال ہے یہ خاصہ ہے سیدہ سارہ پاکسہ کہ پوری زندگی وہ نے فرمایا اور آدمیاں دی ہورے کون فاطمہ میری بیٹی میں بڑے بڑے جوڑے سنے سیدہ دارہ کی پتہ نہیں پتہ خطیب نیٹ پہ اس کا جملہ میں نے سنے مجھے جانتا بھی نہیں کون پر اس کا جملہ میرے دھیر کے اندر گیا انہیں کہ ایک دی رولے پائی پھرتے ہو کہ فاطمہ فاطمہ کی ہو یا دی گال کی انہیں کہ ہم سبحان اللہ اللہ اس کو جزائی کہ اللہ دی قسم چکے کہ میرے دماغ جو جملہ نہیں نکل امی انہ مزا ہے کہ شاید مجھے ایسی روحانی والی بھی اس جملے سے کہ میں تر ہنڈے اور جو اس سعیدہ پاک نہ لکھ دی آ دیکھیں جو دکا کے لکھ دی کہ کوئی طاقت نہیں رہے حسن نبیدی تیرہ نہ لکھ رہے آ اللہ تو اے حسین و زینب کی ماں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ مہ آج سیدہ زارہ کی سیدہ پھول آیا ہے بلکہ جنگتی پھول کھلا ہے لیکن ایسی سارے کو فرکت والی تغارت والی آمد ہے کہ امی جان کی ایک نماز بھی نہیں رہی اب مرحل آ گیا کانوں میں آسان دینے گاؤں ایوی رول اپ آئے سینر پیشنے دینا اس آنوح رکا صحیح ہے اسی بچے لگ رہے ہو جنگے جتے آل نبی جتے دام مارو گے اسی تو آٹے دامنے کے انچیاں بٹھ دے جا مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ سوڑو سوڑو جن نے اعتراض کرنے اسی بچے لگ رکھنا تھے مانگے لیکن اسی کالیاں نہیں اسی سرکان دیاں دیساں روایت ادھر میرے نبی پاک کے جمنستان کے اندر میرے آقا حسین پاک کی آمد پا سعادت ہوئی میرے نبی تک پیغام آیا میرے آقا سیدے کمین نے حضرت حسین کے کانوں میں آزام دی سبحان اللہ سبحان اللہ حسین پاک کے کانوں میں بھی آزام دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بے ایمانی کی کوئی حد ہوتی ہے لوگوں میں ہم آپ کو کیا بتائیں گے کہاں کہاں سے کھیلتے ہیں آپ کو نہیں انداز ہے آلِ بیتِ اتحار صرف کربلا میں مظلوم نہیں تھے ہر دور میں آلِ بیتِ اتحار مظلوم ہیں کربلا میں تلوار سے ان کے ساتھ ظلم کیے گیا اس وقت سے لے کے آج تک مول گیا کلم کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کوئی تقریر کے ساتھ کوئی تحریر کے ساتھ ورنہ اگر ہم حضرت عفور عیرہ صاحب یہ رسول ہیں ان کا وہ جملہ ہی ہمارے پیشے نظر اور سیر علام النبلہ کے اندر آفظابین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پیشے ہوئے ہیں حضرت سیدہ عفور عیرہ انہوں نے آکر اتنے امامے کی چادر اتار کے ان کے چندے صاحب سے نشان کر رہے ہیں امام پاک نے انہوں پہن پیچھے کہل جائے گی کیا کر رہے ہیں آپ صاحبی ہیں آپ نے پاؤں زبردستی پکڑ کے کعورس ہیں جتنی شانے حضور سے میں نے تمہاری سولینہ حق کو یہ ہے کہ ہم تمہیں سروں پر اٹھا کے چلیں تب بھی تمہاری عظمت کو خواہ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو امت پر دین پر آلِ محمد کے احسانات ہیں جو ان کی قرآن و حدیث میں عظمت ہیں میں قسم خواہ کے کہتا ہوں ہر کلی چوک چرائے میں صبح و شام دن راہ ان کے قصیدے پڑھ دے رو ان کی عظمتوں کا حق دانے ہوں لیکن معاف کیجئے ہم سمین ہو کر جو کہتے ہیں اس ہی سارے اندھر علامہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کی محبت امت پر فرض ہے نماز اور روزہ سے بھی زیادہ پرض ہے حق جو زکاة سے بھی زیادہ اہمیت کا لی ہے ان کی محبت ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تم نے صرف محرم کا ایک جلسہ رکھا ہے ان کے لیے کیا صرف محرم کا ایک جلسہ یہ تو میرے رب کو پتا تھا اس لئے رب نے نماز کی ایسی ترتیب بنائی کہ جو خوش ہو کے نامی پڑھے نام اٹھنے توڑ کے پڑھنا پڑھتا ہے اللہم صلی علیہ محمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کی نماز ہی پڑھیں گی تو ذرا بتائیے نماز پڑھنے والا جنہ خود درود پڑھے جا رہے ہو انہوں ہیک کلمتے ہیک کھاتے میں چنال کھو نا سرکار سرکار کہ ڈی میر بانی ہوئے گی کجھ دے فرق کرو اے فرق اگر نہیں سی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ آپ نے بدریوں والی لسٹ میں آپ نے بدریوں والی لسٹ میں امام حسن اور امام حسین کا نام اکھا ہوا تھا دیانے کے رہے اعتراض کیا اس نے کہا کہ بھئی حسن اور حسین کیا بدری ہیں یہ تو شاید بدر والے دن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کا نام بدریوں کی لسٹ میں کیسے حضرت عمر فاروق نے جس نے اعتراض کی اسے کہا تو جانتا نہیں ہے کہ حضور کے کتنے قرابت دار ہیں کتنے قریبی ہیں کہا جیے تو میں جانتا ہوں وہاں حضرت عمر نے فرمایا دو تین روایتیں ہیں ایک میں حضرت عمر نے فرمایا کہا تو جانتا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضور جنسلیوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا سن میں کسن اور حضرت عمر فاروق ہیں کہن لگا امیر مومنین یہ تو بات ہے تو آپ نے فرمایا جاڑا حضورﷺ محبوب ہوئے امر ادا نام پچھے کے میں کرسکتا ہے او دا نام ہوتا ہے لے کے آئے لے کے آئے لے کے آئے لے کے آئے لکھا ہم ایسی زبانوں پر کروڑ بار لن اگر بیتے ہیں جن زبانوں سے خور کے صحابہ کا بہت تبکتہ ہو میں نے آپ کو بتایا میں تو جانتا بھی نہیں وہ یہ خطیب کا جملہ سنا بھر مجمع میں اعتراف کر کے کہ میرے اوپر کیا کفیت آئی میں نے اس کا نام مجھے نہیں آتا میں نے نام بھی لے لیتا میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہم تو محبت والے لوگ ہیں چندگی غالی جتوںальныйگ بھی میں نے ہے بے تلمان کا جو خاظن تو اس کے جوتی لگائی مدینہ کے جتنے شوادہ کے بچے ہیں سب بچوں کو بچے کے جوڑک کپڑوں کو دوتون مدینہ کے سارے بچوں کو کپڑے مل گئے لسٹ بن گئی ان بچوں میں دو نام اور ہیں ایک نام حسن ہے ایک نام حسین ہے جس وقت جس وقت بھی کپڑے ان دونوں کے لیے لائے گئے لسٹ سانس میں آئی حضرت عمر نے اس خاظم سے فرمایا پہدرہ لے گیا حسن حسین کے جوڑے لے گیا جب وہ جوڑے لے گیا آپ نے فرمایا نام بھائی نام اے انا دے لائک نئی نے اسی غلامت بڑا دن در لفظ موجود نے آپ نے اس وقت جس کپڑے ان دی بہترین مارکیج شمن دی طرف دی طرف نافلہ پہ جیا بندے پہ جے فرمایا جاؤ دے شزادیاں دے شایان شان کپڑے لے کے آ جاؤ دے شمن دے بزار بچوں اے جہ دونوں جوڑے آئے جہ دونوں کپڑے آئے امام حسین سے انسیوں حضرت عمر نے بلایا دے بلا کے ان دل جسموں سے وہ جوڑے رکھے یہ فرمایا آلان کامت نفسی ہون میرا دل تھڈا ہوئے آئے ہون میرا دل اسی پنجابی میں جب بولا تکی کہنے ہون کلے جا اھرے آئے ہون امہ رد کلے جا یہاں پر جتنے مرضی یہ حضرت عمر کے تو ان صاحب کی عمر کوئی سوال اٹھائے اے بچے سن تے اوروں تے بچے نہیں سن او ساپی تے اور صاحب نہیں او مطیق ا HELEN سن حضاروں سوال آب حضرت عمر فعروف کہ آپ نے یہ تفاوت کیوں کیا آپ نے فرمایا اے تمہیں حضور دے محبوب نے اے تمہیں حضور دے بولو بوچیاں بولو محبوب نے تجیرہ نفیدہ محبوب ہوئے وہ ساڑا بھی محبوب ہوندہ ہے محبوب ہوندہ چون کے چیزان میں آندہ ہے عام بندیانا اے تمہیں نیٹریٹ نہیں کردہ وہ دا خیال ہوندہ ہے جوڑا آوے دے چنگا چنگا محبوب ہوندہ چنگا چنگا اے اچھ دے دوچ جائیے محبوب دی گٹی ہوئے دے سارے ہوندہ سونی محبوب دی عوضہ ہوئے دے سب تو بٹا محبوب دے لباس ہوئے دے سارے ہوندہ چنگا جتی ہوئے دے سارے ہوندہ بہترین ہوئے اے محبوب دے تقاضے نے جنہ دے عام پیار ہوئے وہ اتنا خیال کردے نے جنہ دے پیار دے نشانہ قبر دے قیامت ہوئے جنہ کی محبت قبر اور قیامت کے لئے ہوئے بتاؤ درہ وہ کیا کمی رفھے گئے صدیان غسین کی وہ جنہ دے جنہ دے پاک کو کمل کرنے لگا یہ بات کیا کہ میں نے کانوں میں آزام یا جنہ دی بھولو کانوں میں آزام حضور نے حضور نے حضور خود پڑھ رہے ہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین نے کی زید تھی بیادتی 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 حضرت بابا فرید تھی امی جان سے کچھ عورتوں نے کچھ فرید تھی مام تکال دے دس صوف تو اسی ویسے خاندان دیسے علاقے دی بچے سارے ہی جانے فرید علاق جہاں اے اور بچے آجیاں نہیں ہیں یہ بچہ آلہ کی قوم قبیلہ سارا ہے کچھ ہے کچھ ہے آپ نے فرمایا فرید واقعی فرید پرد جو دی مانا کردار بھی میں قدی بھی بے غزو فرید نودد نہیں پلایا جو فرید دی مارڈی شان لی ہوئے تو فرید ہو رہاں جہاں نہیں ہوں دا جنا دی ماں خاتون جنت ہو بچے آلہ بلا دوسری دس صوف جناب کنٹیاں دو کنٹی جن کی دس کیوں کنے بڑے لے کنے بڑے لے بیشک 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 جناب دیا اکھاں خلا تو کنہ میں جباز آوئے خود نبی کے ذریعے شاہدو اپنا محق جل رسول اچھا آپ کیسے سنو حضور نے حضور نے حضور نے چکے ہویا تو دو انشہ زادہ در نہ رکھیا فرمایا اے حسن تو فرمایا اے حسین آپ ازابی اس کو بھی لے کر دیگر علماء فرماتے ہیں دیگر اور کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ حسن اور حسین یہ دو جنتی نام ہیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا اگلا جملہ جیسے نام محمد گائنات تمہیں عظمتوں والا نام عرشوں پر لکھا ہوا تھا اس کے باوجود اللہ نے اس نام کفیرہ دیا اس کو پردے میں چھپا کے رکھا کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا فرمایا حسن اور حسین یہ دو جنتی نام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا اور فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹوں کے لیے اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا حسن مادہ حسین نون حسین نون حسن مانا ہے سونا مفتیزہ ہم بیٹے ہوئے ہیں ہم چھوڑے چھوڑے جب صرف پڑھتے تھے تو انہیں ایک قانون یاد کروایا تھا کہ زیادہ تلمہ فانی تھا تو انہیں زیادہ تلمہ فانی تھا کہ جدو لفظ بات جاونتے مانا بھی بدھنا رہے ہیں تے حسن دا مین مادہ حسین نونے حسین دا بھی مادہ حسین نونے لیکن حسین بچ یہ زیادہ ہے تو زیادہ تلمہ بانی تو دلو آداز زیادہ تلمہ بانی تو مانا پتہ کی بڑھتا ہے حسن سونا حسین بوں سونا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حسین یارے کنل سنے کہ جس میں میرا نبی ہے ادھر تکیو دھرا میرا نبی پاک نہیں ہنج کر دے سمجھانو اس دکار اے گنڈی بچے آج رکھ آئے آئے سبحان اللہ آئے آئے سبحان اللہ 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 اے ہوں کسی سمجھ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بے گل سمجھے با 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 موت دے دے قدی اگلا جنگلہ اگلا جنگلہ تیرے دے تیرا نانا قربان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیہا مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے تیرا نانا قربان ہو جائے ایک عدیس عدر کو بن عامر قرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے دعوت کی حضور دعوت کھانے تشریف لے گئے پھر میں حسین چلو کسی میں نا آسکا حسین پاک بھی نیرے نبی کے ساتھ جب وہ در پہنچے تو بچے کھیلنے میں لگے بڑے در کھانا کھا رہے ہیں حضور پاک تاک رہے ہیں بچے کھیڑڑ رہے ہیں بچے کھیڑی رہے ہیں بچے کھیڑی رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں شامل ہوگا کیسے کیسے صاحبی فرماتے ہیں حضور حسین پاک کو پھیلانے لگ کیسے فرماتے ہیں عقیق حسین نسان تصور کرو اکیہ کے حسین نسان پچھے پچھے حضور پکڑو 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 رہا ہے صاحبی فرماتے ہیں کبھی حسین یوں گونی کہ حضور نے ٹامو کے لیچے سے ہو کے بدر جاتے ہیں اینہی کے حضور پھڑ نہیں سکلے بلکہ جنہیں تُسھی بھی کر دیو نا کہ دیو بچے بچے پکڑو اور بچہ سمجھ سے مہیں پکڑا نہیں جا رہا کہیں دینے پھر تھوڑی دیو جب تم حسین پاک ہس گئے خوش ہو گئے حضور کھرا لیا حضور نے انہوں خوش کر لیا پھر حضور نے انہوں پکڑے پکڑ کے نام تے انہوں نے اے گردن دے پچھے ہاتھ رکھے تفاوضہ خاو حضور حضور اپنا دان مبارک انہوں نے مبارک 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 لائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے انہوں پیار کرنے تفیر حضور فرمایا اس جگہ فرمایا اے میرے بچوں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس بس میرا فکر میرا مکمل ہو گیا میں صرف آپ کو کچھ تھوڑا عذر کرنا چاہتا مفتیانے ازام رٹھے ہیں کہ حسین میرے بچوں میں ایڈا کو سمجھے میں اس بچوں میں ایک ہی بڑا کہ گال کوئی عام بندہ نہیں کر رہے حضور کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک اپنی تخیلات کو دینے تو میں نے یہاں سوچ کیا میں نے کہا کہ اگر یہاں من کو زائدہ بنایا جائے تو پتے فرمانہ کی پڑھتا ہے حسین میں آہا میں حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا وعد آلہ سبحان اللہ حسین میں مہ مہ میں حسین مات کوئی کال میرے تھے انجل ترواز چھتی کر کے پا جاوے پا جاوے من کل الوجو مناسبت اور مرازمت نہیں ہوتی ہے قانون پڑے ہوئے ہیں یہ کتابوں ہوں جی جناب اپنا خوز بندہ علم تے ونہ فنہ نو بندہ چھوکے لن دریائے راوی بچھتے کہ جڑے عدب دے موکے تے کامنا دریائے راوی بچھتے تیدا مطلب کی یہ اس کا مطلب کیا ہے حسین مجھ سے میں انہی بٹی گال کر رہا اچھا ویسے پہلے ایک اتیسا حضور فرمایا اشابان شاری شبان میرا مہ میرا مہ دے حسین پاک دا مہینہ ہے نو یاد شبان نی کا حسین جیونا کیا کرو حسین میرے وچھوں دے میں حسین وچھوں تو مطلب کیا میں حسینہ بولو نیر میں حسینہ حسین میں وہاں کیا مطلب حسین کا پیار میرا پیار حسین سے جنگ مجھ سے جنگ حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی حسین کا ذکر میرا ذکر حسین کی محبت میری محبت حسین دا مہینہ میرا مہینہ روان اللہ اشابان شاری شاری شبان میرا مہینہ سرکار دے مہینے اس مہینے دے آن والے حظیم حضور دے شہزا دے دا سیدھے پرگیدے پھر اے ہون اگلی کا حسین ایسے واقع دے نال جوئنٹ دوسری ہے ایک سابی بولے یا رسول اللہ اے ہینج ہینج کر رہے ہوتے ہیں ہینج کر رہے ہوتے ہیں چندہ لگتا جو ہے صدہ جواب کی بڑھتا ہے وہ جواب کیا بڑھتا ہے ہاں میں پیار 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 انہیں جواب ہیں پھر اے نہیں فرمائیں وہ جو نے فرمائیں اللہ سبحان اللہ یا تُو گواہ رہے میں حسین نال پیار کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ زبقی کی انہیں گل کافی قرمہ نہیں میں حسین نال پیار کرنا تو یا اللہ تُو یہ دن نال پیار کر پھر ہی گل پوری نہیں لی اے ہون جی نے بیٹھے ہو یا نکھے ہو اے انہیں نو ایدھرہ سمجھاوے اے کوئی خالہ جیدہ کار نہیں ہیں یا کوئی جناب اولد چاچے دے پتر دی منگنی دی رسم نہیں ہیں کہ جناب پہ سارا ہی کر دے رہے ہیں اے آج دیئے محفل سجان آلہ حسین پاک جو غلاموں تے لوکروں ایک اللہ کا قسمت سے نصیب نہیں آجے کہ تم نے جو بائر آلی شان کھانے تیار کی یہ مہمانوں کی زیافت کے لیے یہ آلی شان کانفرنس کہنے قاد کیا امام پاک کے نام کے تم نے پینر لگائے آؤ حضور میں تمہارے لیے پینے سے ایک شیران کیا ہوئے یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا اور جو جو اس سے پیار کرتا اس سے بھی پیار سبحان اللہ سبحان اللہ حسین حسین مرشد حسین تیرا حسین میرا حسین دین حسین ایمان حسین میرا عشق حسین یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اللہ تمہاری یہ آوازوں کو سلامت رکھے ورشنی ہے کنا کامنی ہے کامنی ہے جان بھی ب sect بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک دیتا مطلب ہے یہ بہت بات کی نسبتان کا کبرزہ رہا ہو سکتے دیکھا سین امیدہ نہیں لاسکتے کہ ساٹے کو لوگر پرشتے ہیں پوچھ آب کون ہے ہم بتیا یسی کہتا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمہ بھی حسینی اور گرنے نہیں دیتے ہیں کندے سے نباسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطہ بھی کیا خوب کے نبیوں کا اللہ مولا میں احمد علی رضی ان کی ساری ساری قیمت جتنے بھی اعلی بیت اتار کے محبے ہیں جو مولا حسین اسے محبت کرنے والے ہیں سادات کا عطب کرنے والے ہیں اللہ سب کی آدھنی کو رول فرمائے اللہ حضرت موطر مولانا مفتی زاہد محمد علی صاحب اللہ ان کے بھی اقبال کو علم فرمائے دیگر جتنے علماء رون کے اسٹیج میں لیں اللہ سب بھی اپنا کرنے فرمائے اللہ دلا میں جو حصد کینا تے بغض بھی بیماریاں نو دور فرمائے اوے آؤ حسین پاک دینا تے جمع ہو جائے آؤ سین بھی پاک دینا تے جمع ہونا مالیاں تجیرہ جیرہ نبید ہے اوہ حسین دے یہ دل بھی تے جست کیا ہے جبریل چلا کے ہے جھولے نواسے کو بیٹھ نبیوں کا دربا بھی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ رونک ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے یہ ممبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی آمین یزیدی اگید یزیدی اگید حق حسین سخی حسین شاہ حسین پادشاہ حسین اللہ میرا چین آمی حسین فاق حساب کرے میری موت بھی حسین فاق کے قدموں میں فرما دے لارہ ارساد لارہ ارساد